کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹاک سر آج آپ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ سکھاؤں گا تو نہیں خیر کر کے دکھاؤں گا سکھنا آپ نے خود ہے اچھا اس میں جو ہوتا ہے کہ لوگوں کو ابھی تک اویرنس نہیں ہے کہ انگورا کی جو ٹرمنگ ہے وہ ٹرمر سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے؟ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کینچی اور کینچی ایک اچھی چیز نہیں ہے کٹ لازمی لگ جاتے ہیں اور ہمیشہ جو بکتی ہے وہ ڈبل کٹ کی نہیں بکتی مطلب میکنسی سے فر ایسیمپل میں ڈن ڈر گئے سے کار دوں گا ٹھوڑی سی رہ جائے گی پھر میں وہ کار دوں گا وہ سیل نہیں ہوگی اگر بھول کا کام کرنا پھر آپ ٹرمر سے کام کریں انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے ٹرمر کیسے کام کرتے ہیں انشاءاللہ میں ابھی ویڈیو میں رکھا دے یہ بھول کے کلر کا بھی ریٹ ہوتا ہے؟ تکیہ سکتے ہیں ڈیو میں اس لئے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے پاس کسی بھی کلر میں ڈائے کر دیا جا سکتا ہے اب یہ کلر بھی تقریباً بھول میں آیا دیکھیں اس کا یہ کہ یہ کلر پرمننٹ ہے اس کے اوپر آپ کو ڈائیں کی ضرورت نہیں ہے مطلب کہ ڈیزائنی بھی تو بنتی ہے گارمنٹ میں تو وہ پھر کلر سے بنتی ہے یہ ایک انگلی شنگ ہو رہا ہے میرے پاس اس کی ٹرمیگ نہیں ہوئی بھی انشاءاللہ بھول کی لیندھ جو ہے وہ بھی دکھائیں گے پروپر کاٹنے کے بعد اور اس کی جو حالت ہوگی وہ بھی دکھائیں گے اب ہی ہم چلاتے ہیں اس کے اوپر داگے پتہ لگے کہ ٹرمیر کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اکیلی کب ہو جائے گا یا بندہ کام کرتا ہے؟ کچھ مسلا نہیں ہے اپنا خاص کہیں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ اس کو دیکھیں اب یہ لگ گیا نا اب بس ہم اس کو یہی سے دیکھ رہے ہیں یہاں سے بلکل سکن ٹو سکن جا رہی ہے یہ کٹنگ مشین عام ہے یا خاص ہے؟ یہ تھوڑی خاص ہے یہ لوکل ملے گی بھی نہیں علی ایکسپریس سے ملے گی لیلی پیک ٹرمیر کے نام سے اور دوسرا یہ کہ نارمل جو ملتی ہیں نا ان سے اتنا ٹرم ہوتا ہی نہیں ہے انگورا کے فرج جو ہے وہ اس میں نہیں جاتی بلکل بھی ٹرمر میں نہیں جاتی بہت پتلی ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ اڈی آتی ہے یہ اس کو آوائیڈ کر دیتا ہے بلکل بھی اس کو یہ حام نہیں ہو رہا کہیں بے بھی آپ کو ابھی دہ کوئی کٹنگ نظر آئے گا ٹرمیل FA慎 موسیقی 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 مطلب جتنی زیادہ ٹھنڈ ہوگی اتنی زیادہ اس کے اندر سے وول نکلے گی اس کے اندر جینز ہیں نا یہ وول گرو کر سکتا ہے اب اس کی کارٹ دیئے نا اب اس کی تقریباً ڈیڑھ مہینے کے اندر یا دو مہینے کے اندر یہ واپس تقریباً اتنی تنی وول کر لے گا اور جو مارکیٹیبل سائز ہے وہ تین انچ ہی ہے زیادہ بڑی وول کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا تین انچ تک وول ہو آپ کارٹ دیں سال میں تین دفعہ اس طرح یا تین دفعہ تو منیم آب لے ہی سکتے ہیں سال میں تو وول کس ریٹ پر سیل کی جا سکتی ہے آونسز میں ریٹس ہوتے ہیں ان کے انٹرنیشنلی اگر بات کی جائے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی ریٹس اگریباً اٹھارہ ہزار سے لے کے ان اٹھائیس ہزار پر تک ریٹ چلتا ہے لیکن کیونکہ ہم اس قوالیٹی کی وول بھی نہیں پروڈیوچ کر پاتے ہمارے پاس گرومنگ نہیں ہے اگر ہم ریبیٹ کو پروپر انگورا کی طرح رکھیں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک میں جا رہا ہوں فورن کنٹری میں وہاں سے بنا کر لوں گا کہ وہ لوگ کس طرح سے انگورا کی سیٹ اپ بنایاں جن میں وہ وول کی فارمنگ کر رہے ہیں چلے تو اس میں انشاءاللہ پتہ لگی کرتے ہیں مزید بات کرنے سے پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کا بتا دیئے اس کو ان کو امپورٹ کرنے کا طریقہ بتا دیجئے میں بھی جا رہا ہوں انڈونیشیا انڈونیشیا میں انشاءاللہ اسی منت جا رہا ہوں یا اگلے منت کے سٹارٹ میں جا رہا ہوں وہاں سے یہ ہے کہ جس کو جو ریبیٹ چاہیے ہوگا وہ انشاءاللہ وہاں سے میں اویلیبل کروا دوں گا بھیج دوں گا یہاں پہ لیکن اسی دن آگے پک کرنا پڑے گا جس دن میں ریبیٹ بھیجوں گا جس دن یہاں پہ ریبیٹ پہنچ جائیں گے اس دن میں میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے اتنی زیادہ اور دوسرا یہ کہ ایمپورٹ اگر خود کریں گے تو اس میں دو تین قسم کے مسئلہ آتے ہیں پہلی یہ کہ ریلائیبل پرسن نہیں ملتا جس کو آپ پیسے بھیج گئے کہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے اگر وہ پیسے لے کے بھاگیا تو وہ آپ کی ایڈک ہے ان کا نہیں ہے دوسرا یہ کہ دکھایا کچھ بھیج دیا کچھ یہ پرابلمز آتے ہیں تیسرا یہ کہ وہ بریڈرز نہیں بھیجتے وہ کیپیبل آف بریڈنگ نہیں ہوتے جو ریبیٹ بھیج دیتے ہیں بتائیے گا یہ بھول کہاں پہ سیل کی جا سکتی ہے بھول اب اس ٹائم سوادبلی سیل پہ سیل ہو رہی ہے اور کافی سارے سیلر مطلب بائیرز کافی موجود ہیں جو بھول خریدنا چاہتے ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ ایک پاہ بھول لے کے جائیں گے وہ آپ سے تو نہیں لے گا آپ کے پاس ایڈلیسٹ کلو دو کلو تین کلو بھولو مجھے دے دیں میں لے لوں گا ان کی بھول سے بنتا کیا کیا ہے اس کی بھول سے گرم جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی بھول سے شالز بنتی ہیں اس کی بھول سے سٹاللرز بنتے ہیں اور اس کی بھول کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ رنگ ہے نا یہ رنگ شال پوری اس کے اندر سے گزر جاتی ہے اتنی فائن کالیٹی ہوتی ہے اس کی انگورہ کی بھول کی اور یہ اٹھارہ مائکرونز چاہتی ہے اس کا سائز ہوتا ہے I'm not sure about this لیکن اٹھارہ مائکرونز کے برابر الگ بگ ہوتا ہے اس کا سائز اور بہت فائن سائز ہے فلیکسیبل بھول ہوتی ہے اور دنیا کی گرم ترین بھولوں میں شمار کیا جاتا ہے تو اگر بھول فارمی کی جائے تو اس بھی نہیں اس سے لاکھ روپے کمائے جا سکتے ہیں بالکل کمائے جا سکتے ہیں لیکن طریقے سے کام کیا جائے اگر کام جیسے کرتے ہیں ویسے کیا جائے آپ ایسے نہ کہ آپ صرف پیسہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں کر پائیں گے گورا کی کیر کرنی پڑتا ہے اگر بھول کا کام کرنا پھر اس کی گرومنگ ہوتی ہے وہ بلور بغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ میں کبھی بناوں گا تو آپ کو شیئر کروں گا ویڈیو وہ بلور سے اس کو ہوا مارنی ہوتی ہے میٹس ریموو کرنے ہوتے ہیں اور پھر اس کی کومنگ ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے فریقوئنٹی جتی زیادہ کومنگ ہوتی ہے بھول اتنی اچھی نہیں کرے گا آپ بھی بھول کرید سکتے ہیں میں خرید دوں گا آج آپ بتائیے گا میٹ فارمی کی بات کرتے ہیں ریبٹ میٹ کی مارکیٹ کہاں ہے ریبٹ میٹ کی مارکیٹ آپ کے محلے میں بھی ہے آپ کے علاقے میں بھی ہر جگہ پہ ہے ہر جگہ پہ سیلیم ہوتی ہے آپ اپنے قریب زیادہ کوشش کریں آپ اپنی ٹارگٹ کو کور کریں لیکن اگر آپ بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں تو ایکسپورٹ is a good option آپ ایکسپورٹ کریں دوسرا یہ پاکستان کے آپ ڈیمانڈی پوری کروائیں گے جتنی ڈیمانڈ ہے ہوتلز کے ساتھ کونٹریکٹ کریں جو جگہیں ہیں مطلب جس طرح فور ایزمپل یہ بٹکڑا ہی بغیرہ جو برینڈز ہیں سے آپ جا کے بعد ان کے پاس اپنے ریبٹ شوڑیں مارکنگ کرنی پڑتی ہے ہر کام ہے فری میں کچھ نہیں ملتا یہ فرسٹ کم بیسز جو ہوتی ہیں اس پہ ایڈوانٹیج آپ کو ساری زندگی رہتا ہے ابھی محنت کریں گے تو پھر آگے لوگ محنت کریں گے آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ملے گا اور دوسرا یہ کہ سب سے ضروری چیز اس میں یہ اکتی میر فارمنگ ہے کہ آپ نے بریڈ کونسی رکھنی ہے دیسی کا بھی نہیں رکھنے اس کے ایف سی آر بہت زیادہ ہوتا ہے ایٹ ایف سی آر ہے مطلب فیڈ کنورجن ریشو مینز کہ آٹھ کلو دانہ کھا کے وہ ایک کلو بزن گین کرے گا باقی جو اچھے لیول کی جنیٹکلی امپروڈ بریڈ ہے وہ ہائیلا اینڈ ہائی کول ہے پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے انشاءاللہ جلدی اویلیبل ہوں گی میں جا رہا ہوں لینے کے لیے انشاءاللہ وہ بھی آنے پیسز کچھ سیف ریبیٹ فارم والے ہیں انہوں نے مجھ سے منگوائی ہے تو وہ کچھ ادھر میرے بندی کے کچھ دوست ہیں انہوں نے منگوائی ہے وہ لوگ پروپر میٹ کا سیٹ اپ بنا رہے ہیں لیکن سب پاکستان میں ریبیٹ کے میٹ کی اتنی قیمت نہیں اتنے اتنے مہنگے ریبیٹ خریدے جائیں گے تو اتنا ریڈ تو نہیں ملے گا ان کے گوشت کا میٹ کا بلکل دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں جو ریبیٹس لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کی مشینے ہیں جو فیول آپ کا ہوتا ہے جس کو ہم آپ فرنٹ انویسمنٹ بولتے ہیں وہ تو آپ کو ہر جگہ پہ کرنی پڑتی ہے نا لیٹس پوز اب لاکھ روپے کا بریڈر پیر لے کے آتے ہیں وہ سال میں آپ کو بچے دیں گے کتنے تیرے بچے تو آپ کے فریقی جا رہے ہیں خوراکی تو کھا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ چیز کھا رہے ہیں آپ کے پاس سے دیں گے چیز ہے کہ پاکستان میں ایک چیز ایویلیبل نہیں ہے آپ نے اگر کام کرنا تو آپ نے ایویلیبل کروانی ہے آپ نے ایویلیبل کروانی ہے تو آپ کو پھر زائری بات ہے جانا پڑے گا آپ کو مطلب انویسمنٹ کرنی پڑی آپ کو رسک لینے پڑیں گے لیکن اس کے فائدے بہت ہیں آپ ہائی لائیڈ ہائی کل پر کام کریں اس کے اپسی آر 2.5 ہے پچی سو گرام دانا کھا گے اتنا وزن گیند کر جاتی ہے اور چار ساڑھے چار کلو وزن گیند کرتا ہے وہ اپنی لائف ٹائم میں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ فیٹ دیں میٹ میکس کے پیلٹس ملتے ہیں کچھ ہائی پروٹین ڈائٹس دیں تاکہ ان کے جو تاکہ ان کے جو تاکہ ان کے جو تاکہ ان کے جو means کے وہ بلک کیس کیس اس کا صحیح بنے تو وہ تین ساڑھے تین چار مہینے میں آپ تارگیٹ رکھیں کہ آپ نے اپنے ریبٹ کو تین کلو کا کرنا ہے means چار چار مہینے میں at least آپ نے تین کلو کا کرنا ہے تو ابھی پنڈی میں تو ابھی میرا ایک دوست ہے وہ ہزار روی کلو بھی سائل کرتا ہے زندہ کا اچھا اچھا تو ریبٹ وول فارمنگ اور ریبٹ میٹ فارمنگ آپ کے نظرین کے ایک سیکیور فارمنگ ہے یا کوئی رسک ہیں اس میں سر دیکھیں لاؤس کا صرف ایک چانس ہے وہ یہ کہ ریبٹ مر جائے اس کے علاوہ آپ کے پاس لاؤس کا چانس نہیں آپ کی بریڈ بگ جاتی ہے آپ کا ریبٹ اپنے بچہ لیا ایک سو رہی ہی جو بریڈ نہیں کر رہا تو میں نے وہ ایکسیمپل دی تھی کہ چار دار بے کا بچہ لیں وہ تیس دار بے کا سل ہو جاتا ہے اچھا سر اینڈ پہ جو ہمارے دوست ریبٹ وول فارمنگ ریبٹ میٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو کیا مشوہ دیں گے ان کو میں یہ مشوہ دوں گا کہ اپنی ساری انویسمنٹ ایک دم جمپ ان نہ کریں فرسٹ آپ آپ ایکسپیریئنس لیں ریبٹ کو سمجھیں ریبٹ کو سمجھنا سب سے ضروری چیز ہے جب آپ اس کو سمجھیں گے تھوڑے سے سٹارٹ لیں بالکل تھوڑے سے لائک میں کہوں گا اگر آپ کے پاس اچھے پیسے ہیں تو آپ دس پیر سے سٹارٹ کر لیں کبھی بھی اس چیز میں نہ جائے گی کہ میل کم لے لیں فیمیلے زیادہ لے اس میں کمپلیکیشنز آتی ہیں اور جب پریکٹیکلی آپ چیزیں تیسی چیز یہ کہ آپ نے یہی ہے کہ آپ نے اگر کرنا ہے کام تو کریں نیک نیتی کی ساتھ لیکن لائف سٹاک کا کام کوئی بھی ہے وہ کسی ایسے بندے کا کام نہیں جس کا دل کمزور ہے لائف سٹاک کا کام کرنا تو دل شیئر کا ہونا چاہیے آپ کو جب آتے ہیں کیجیز میں پانچ پانچ چھے ریبٹ مرے ملتے ہیں جو گوٹ فارمنگ والے جب بیماری آتی ہیں پانچ ادھر مرے میں چھ ادھر مرے میں دس ادھر حلال ہو رہے ہیں لیکن یہ چیز ہے کہ وہ پھر اس سے ان بھی کرتے ہیں مدد ہے کہ زندہ چیز ہے زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اگر آپ اس چیز کو کپ اپ کر سکتے ہیں اس چیز کو حضم کر سکتے ہیں کہ یار آپ کے ریبٹ اگر دس ہے تو اس میں پانچ مر گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو پرشیو کرتے ہیں آگے یہ نہیں ہے کہ باقی پانچ بھی بھی دو یار کدھ رہے یہ بھی نہ مار جاؤ تو یہ چیزیں اگر آپ دل بڑا رکھ سکتے ہیں تو آپ اس کام میں آئے اگر آپ کا دل بڑا نہیں ہے آپ آزم نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کو پھر آپ اس کام میں نہ آئے کیونکہ اس میں مورٹیلٹی ہوتی ہے ہر کام میں مورٹیلٹی جی سر آپ نے اپنے انداز میں زبردست انفرمیشن ہماریسہ شیئر کی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہماریسہ